ویلکم بیک تو می چینل انڈنگ پوائنٹ ویلکم بیک تو انیدر گیم پلی گائز آج ہم ہنڈرڈ ڈورز گیم پلی کرنے جا رہے ہیں بسکلی یہ ایک اسکیپ گیم ہے جو کا نیولی ہی ریلیس ہوئی ہے اس گیم پلی میں تھیم کچھ اس طرح سے ہے کہ ہمیں ڈیفرنٹ کنٹریز کی جیلز میں بند کر دیا جاتا ہے اور ہمیں ان کنٹریز کی جیلز سے اسکیپ کرنا ہے ڈیفرنٹ کنٹریز کی ڈیفرنٹ جیلز اور ہنڈرڈ جیلز ہے بٹ آج کی ویڈیو میں ہم جسٹ ٹین لیولز کو پلی کریں گے اور نیکسٹ ویڈیو میں ہم نیکسٹ مشنز بھی لے کر آئیں گے تو فرسٹ ہماری جو جیل ہے وہ بیلجیان سیل تو گائز جیل سے اسکیپ کرنے کے لیے ہمیں اس کی ہر ایک چیز کو اچھے سے دیکھنا ہوگا جیسے کہ یہ بیڈ پر پڑا ہوا سکریو ڈرائیور بھی بہت امپورٹنٹ ہے ہم اس کو اٹھائیں گے اب ہم نے سوچ رہا ہے کہ اس کیو ڈرائیور کو ہم نے کہاں پر یوز کرنا ہے اس جیل میں ہمیں سامنے ایک دیکھ رہا ہے ایک ریڈیو جس میں کچھ کوڈز ہمیں ملانا ہے لیکن یہ کوڈ کیسے ملے گا یہ بھی ہمیں فائنڈ کرنا ہے اس کے علاوہ گائز ہمیں یہاں پر دیوار پر ایک چارٹ سا دیکھ رہا ہے اس چارٹ کو ہم اٹھانے کی کوشش کریں گے اور اس کے پیچھے کچھ نمبرز ہیں جو کہ بالکل سامنے سامنے کا کلو ہے کہ ہمیں یہی نمبرز اس ریڈیو اس مشین کے اوپر کلک کرنا ہے تو آئی تنگ یہ نمبر وان تری فور فائف ہے تو ہمیں اس کلو کو بھی مطلب صحیح کرنا ہوگا اور یہاں پر ہمیں ایک بوک شیلف نظر آ رہی ہے اور بوک شیلف کے پیچھے ایک سیکرٹ ڈور ہے اور سکریوڈ آور ڈرائیور سے ہم نے اس ڈور کو اوپن کیا اور کچھ کلرز ہمیں دیکھ رہے ہیں اور یہ کلرز گائز اس بات کی نشاندہ ہی کرتے ہیں کہ ہمیں ان کلرز کی ترتیب سے اس کوڈ کو ارینج کرنا ہے جیسے پہلے ہم نے ریڈ ییلو بلو اینڈ گرین کلرز کو نمبرز کو لینا ہے تو ہم اسی ترتیب سے نمبرز کو لیں گے ریڈ ریڈ مطلب 3 پھر اس کے بعد 5 1 4 ایسے ہوگا ایسے ہوگا اوکے تو اس کوڈ کو ہم مشین پر ملائیں گے 3 5 4 1 یہی تھا یہی تھا کوڈ نہیں 3 5 1 4 اوکے تو ہم نے 3 5 1 4 اوپن کیا اور یہاں سے ہمیں ایک کی مل چکی ہے اور یہ کی اس ڈور کی کی ہے ہم نے پرسٹ اپنا جیل سے اسکیپ کر لیا ہے مطلب کہ سچ میں کیا اتنا ایزی ہوتا ہے ایک جیل سے اسکیپ کرنا نیکسٹ ہماری جیل ہے ارجنٹین کی سیل اور اس سیل میں کچھ چیزیں نیچے بکھری ہوئی ہیں یہاں پر ہمیں کچھ چیزیں نظر آ رہی ہیں یہ کٹر ہے جس سے ہم بس بوکس کو کٹ سکتے ہیں اور ہم یہاں پر کٹنے کی کوشش کریں گے لیکن ابھی کٹ نہیں رہا سامنے میز پر ہمیں کچھ ٹیبل پر نظر آ رہا ہے ہم اس کو پک اپ کریں گے پتہ نہیں یہ کیا چیز ہے اس کے ساتھ کیا کرنا ہے وہ آگے پتہ چلے گا ہم اس سے دوبارہ سے کٹ کرنے کی کوشش کریں گے اور اس بار یہ کٹ ہو چکا ہے اور اس کے اندرے کچھ بوکس نظر آیا ہے اور بوکس سے ہم دیکھیں گے بوکس کے اندرے کی ہے بٹ اس کے اوپر کچھ انسیکٹس ہیں ہم ان کو ہٹانے کی کوشش کریں گے اور یہ جو ہمیں وہاں ٹیبل سے ایک آلا سا ملا تھا اس کے ساتھ یہ ہوا دینے کے لیے ہے اور اس سے جو ہے ای تنگ وہ مر رہے ہیں اور نیچے جا رہے ہیں کچھ ایسا سسٹم ہے ہم اس والے انسیکٹس کو بھی نیچے بیجیں گے اور اس کے بعد ہمیں ایک کیے مل جائے گی اور ہم لیول ٹو بھی اپنا کلیر کر لیں گے اور نیکسٹ ہم سیل دیکھیں گے کون سی آئے گی اور مجھے ویٹ ہے کہ کب میری کنٹری یعنی پاکستان اور انڈیا اور میری ویورز کی جو کنٹریز ہیں وہاں کی سیل کیسے آئے گی اور کیا وہ سیل ویسی ہی دیکھے گی جیسے کی ریال میں ہوتی ہے یا پھر نہیں اوکے نیکسٹ ہماری سیل آ چکی ہے اور ہمارا اس میں فوکس ہونا چاہیے اوکے ہاں یہاں پہ بہت سی چیزیں نظر آ رہی ہیں جیسے ایک سیزر ہے یہاں پر ایک بیڈ کے اوپر ایک کچھ داگا سا ہے اور یہاں پہ ایک پیسٹ سی پڑی ہوئی ہے ہم یہ ساری چیزیں کلیکٹ کر لیں گے جو بھی ہمیں ادھر ادھر بکھڑی ہوئی دیکھ رہی ہیں اور اس کے علاوہ تو ہمیں کوئی بھی چیز دیکھ نہیں رہی تو آئی ٹھنک یہ پیسٹ کے اوپر کچھ ڈوٹ آ رہا ہے تو ہم نے پیسٹ کو آئی ٹھنک اس سیزر سے کٹ کرنا ہے اور جیسے اس کو کٹ کریں گے تو یہ اس کی کچھ اس طرح سے شیپ آ جائے گی اور اب اس کے ساتھ ہم نے یہ جو ہمارا داگا ہے اس کو ہم نے اس کے ساتھ اٹیچ کر دینا ہے بٹ یہ ابھی بھی انکمپلیٹ ہے کہیں پر بھی یوز نہیں ہو رہا اب ہم نے اس کے ساتھ ایک ہمیں آئی ٹھنک ہمیں کچھ چیز چاہیے جس کے ساتھ یہ لٹکانے کے لئے بن سکے کیونکہ ہم نے اس کمبورڈ میں سے کچھ چیزیں لینے ہیں تو ہم نے یہاں پر یہ جو بیلڈر کے بیلڈی باڈی بیلڈنگ کے لئے کچھ پڑا ہے تو اس کا ہم نے یہ بیچ میں سے سریع سا ہم نے نکال لیا ہم نے اس کو ان دونوں پارٹس کو آپس میں جوڑ دینا ہے اور یہ کچھ اس طرح سے لک دے گا اس کے بعد ہم نے اس کو پوٹ کے اندر ڈالنا ہے اور حیرت کی بات یہ ہے کہ پوٹ کے اندر مچھلیاں کب سے آنے لگیں مطلب گندے وارٹر کے اندر اور اسی کے اندر انہوں نے مطلب کی بھی چپائی ہوئی ہے لیکن کی دیکھو گوم کیسے رہی ہے جیسے کہ ایک سویمنگ پول ہو اوکے تو ہم نے یہاں سے کی لے لی ہے اور فائنلی ہم اسکیپ دس روم فائنلی اوکے تو نیکسٹ لیول پر جانے سے پہلے جلدی سے کر دیجئے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب تاکہ آپ نیولی ویڈیوز کو بھی دیکھ پائیں اور یہاں پر ہم کولمبین سیل میں آ چکے ہیں اور یہاں پر ہمیں فرسٹ ہی ٹیبل پر ایک نیوز پیپر دکھائی دے رہا ہے جس کے اوپر تری لائنز ہیں جو کہ آئی تنگ کچھ کوڈ بتا رہی ہے بٹ اس کے ساتھ ہمیں ایک ٹیپ دکھ رہی ہے اور یہ ٹیپ آئی تنگ اس ٹی وی میں چلے گی اور ٹی وی پر بھی ہمیں ویسی ہی تین لائنز دکھ رہی ہیں جیسے ہمیں نیوز پیپر پر دکھ رہی تھی تو ہم اس کی سیٹنگ سیم نیوز پیپر والی کر دیں گے جیسے کہ آپ کو یہاں پر نیوز پیپر پر شو ہو رہی ہے اور سیم پھر آئی تنگ کچھ کوڈ ہمیں دیکھنے میں ملے گا اور کوڈ ہمیں فائنلی مل چکا ہے سیون فور ٹو ون اوکے تو اب ہم نے اس کوڈ کو کہاں پر اپلائے کرنا ہے ہم نے آئی تنگ اسی مشین پر اپلائے کرنا ہے سیون فور ٹو ون اوکے سیون فور ٹو ون اوکے کی مل گئی ہمیں آئی تنگ اتنی جلدی کی مل گئی دور کی بٹ آئی تنگ یہ والی کی دور میں یوز نہیں ہوگی اوکے تو یہاں پر ہمیں کچھ بک شیلس ہے اور ہمیں نہیں کی وہاں پر یوز نہیں ہو رہی آئی تنگ ہم نے ان بکس کی کچھ ارینجمنٹ کرنی ہے اور اس کے بعد ہی ہمیں کچھ کی کا کچھ یوز ہوگا یا اس کی کو وہاں پر لگانا ہوگا ایسا کچھ سسٹم دیکھنے میں ملے گا بٹ ویٹ گائیز یہاں پر ہمیں بکس کے اوپر کچھ الفابیٹس دیکھ رہے ہیں آئی تنگ ہمیں ان کو ارینج کرنا ہے بٹ کس ترتیب سے ارینج کرنا ہے وہ ہمیں فائنڈ کرنا پڑے گا اور یہاں پر ہمیں وال پر ایک پکچر دیکھ رہے ہیں اور اس پر آپ دیکھ سکتے ہیں ون پر ایچ جی ٹو پر جے پی تھری پر ڈیو زی اینڈ فور پر ٹی وائی لکھا ہوا ہے تو ہمیں اسی ترتیب سے ہمیں ان بکس کی ارینج پرنی ہے نمبر ون پر ایچ جی تھا اینڈ نمبر ٹو پر کیا تھا جے پی اوکے جے پی والی نمبر ٹو پر اینڈ ڈیو زیڈ وال ثری پر ہونی چاہی یہ جے پی ٹو پر آ جائے گی اینڈ ڈیو زیڈ تھری پر آ جائے گی اینڈ آئی تنگ یہی یس گائیز ہو چکا ہے اور یہاں پر ہمیں ایک ڈور اوپن ہو گیا اور وہاں سے ہمیں ملے ایک بوکس اور بوکس کو ہم نے کی سے اوپن کی اور بوکس میں سے ملے ہمیں ایک کی اینڈ ہم نے فائنلی اسکیپ کر لیا ہے گائیز یہ جو اسکیپ گیمز ہوتی ہیں ان میں چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی بہت بڑے معنی رکھتی ہیں تو ہمیں ان کو کیرفولی دیکھنا ہوگا اوکے تو یہاں پر ہم فینش سیل میں آ چکے ہیں اور یہاں پر ہمیں سب سے پہلے چھوٹے چھوٹے پارٹس کو کلیکٹ کرنا ہے اور یہ پارٹس ٹوٹے ہیں میرر میں سے جو کہ والپ کے اوپر لگا ہے اور ہم نے یہاں پر سکس پارٹس کو کلیکٹ کرنا ہے ابھی تک ہمیں تری پارٹس ملے ہیں اور ایک پارٹ ہمیں یہاں پر سائیڈ پر دیکھ رہا ہے ہم اس کو جلدی سے کلیکٹ کریں گے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمیں کچھ برف آئیس ہمیں دیکھ رہی ہے اور آئیس کے اندر گائز ایک کی بھی دیکھ رہی ہے اور اس کی کو ہم نے حاصل کرنا ہے لیکن اس کے لئے ہمیں پہلے برف کو پگلانا پڑے گا بٹ ابھی ہمیں سب سے پہلے میرے کے پارٹ کو کلیک کرنا اور میرے کے پارٹ ہمیں 6 کے 6 مل چکے ہیں ہم نے یہاں پہ ان پارٹس کو آرینج کرنا ہے اوکے تو جلدی جلدی ہم کریں گے ان پارٹس کو یہاں پر آرینج اور یہ یہاں پر گیا اور یہیئے والا یہاں پر اور اس کو یہاں پر رکھنا ہے اور یہ دو پارس بچے ہیں ان کو یہاں پر اور یہ میرر ہو چکا ہے کمپلیٹ اور میرر میں سے ہمیں اپنی پکچر نظر نہیں آ رہی بٹ ایک کوڑ دیکھ رہا ہے 1892 جس کو ہم نے کہاں پر لگانا ہے آئی ٹھنک اس بوکس میں لگانا ہے بٹ بوکس کو جو ہے وہ پیچھے رکھا ہوا ہے اور اس بوکس کو ہم نے پہلے انلوک کرنا ہے کسی بھی چیز سے اور یہاں پر ہمیں اس سے ہمیں مل جائے گی ایک تار اور اس تار کے ساتھ ہم نے کٹ کرنا ہے اس بوکس کے آگے لگی اس جالی کو اور یہاں پر ہم نے اس کو جلدی سے کٹ کیا اور اب ہم یہاں پر کوڈ ملائیں گے جو ہم نے وہاں پر دیکھا تھا 1892 جلدی سے ہم ملائیں گے 1892 اور بوکس اوپن ہو چکا ہے یہاں سے ہمیں ملا ایک لائٹر اور لائٹر سے ہم نے اس آئیس کو پگلانا ہے آئس پگل چکی ہے اور یہاں سے ہمیں مل گئی ہے ایک کی اور اس کی کی مدد سے ہم نے اوپن کیا ہے سیل کو اور ہم چلتے ہیں نیکس سیل میں اوکے تو نیکس سیل ہے کروٹین سیل اور یہ کہاں کہاں کی کونٹریز ہیں میں تو پہلی بار ان کے نیم سن رہی ہوں اور اس جیل میں بہت ہی گند ہے اور بہت ہی میسی سی یہ جیل ہے اور یہاں پہ ہمیں مل چکا ہے ایک کپڑا اور اس کپڑے کو ہم نے کہاں پہ use کرنا ہے یہ چھوٹا سا ایک cloth کا piece ہے اور یہاں پہ ہمیں کچھ یہ ڈیجٹ دیکھ رہے ہیں ان ڈیجٹ کو ان لائٹس کو ہم نے کیسے کرنا ہے یہ بھی ہمیں پوری طرح سے دیکھنا ہوگا اس کلوت کے ساتھ ہم نے آئی تینک اس میرر کو صاف کرنا ہے اور جیسے ہی صاف کیا تو یہاں سے ہمیں ایچ او ایس کا کچھ کلو ملا ہے اور آئی تینک ہم نے اس لائٹ کے ساتھ ایچ او ایس مطلب یہاں پہ لکھنا ہے یس اور گرین ہو چکی ہے نیکس پہ ہم نے او لکھنا ہے جلدی سے ہم یہاں پہ او ایس ہو گیا نہیں سنٹر میں او کمپلیٹ نہیں ہوا او کو ہم کمپلیٹ کریں گے جلدی سے بڑا او بنانا ہے آئی تینک ہم نے بڑا او بنا دیا اور یہ کمپلیٹ ہو گیا اور بیچ میں سے ہمیں ملا ہے ایک میجک میجک نہیں ہے اس کو میگنٹ میگنٹ سوری گائز میگنٹ سے ہم نے کی کو باہر نکالا اور ہم اس جیل سے جلدی سے اسکیپ کر لیں گے بہت ایزی لیول یہ والا نیکس ٹور پہ چلتے ہیں اوکے تو نیکس سیل ہے مولڈوان سیل اس سیل میں ہمیں بہت سی عجیب چیزیں دیکھنے میں مل رہی ہیں جیسے کہ یہاں پہ ٹیبل پہ پڑی ایک سلائی مشین اس سلائی مشین سے ہم نے اس کلوتھ کو سلائی کرنا ہے باٹھ کا ایک پارٹ ابھی میسنگ ہے جو ہم نے فائنڈ کرنا ہے اور یہاں پہ ہمیں کچھ داگے مل گئے ہیں ایک ہمیں یہ کچھ پارٹ مل گیا ہے جس کے ساتھ یہ کلوتھ کا دوسرا پیس یہاں پر ہے اور ہم نے اس کو نکالنا ہے بہت ہمیں اس کے لئے کچھ لمبی سی کچھ لانگ چیز بنانی ہوگی جیسے ہم نے ان پارٹس کو جوڑا اور اس یہ پکڑنے والی ایک چیز بن گئی ہے اور ہم اسے کلوتھ کو نکالا باہر اور اب اس کو ہم سلائی کریں گے جلدی سے جلدی سے ہم نے اس کو جیسے سلائی کے ایک فراک تیار ہو گیا اور بہت ہی نائس فراک اور فراک میں سے نکلی ایک کی اور ہم اسے جیل سے بھی اسکیپ کر لیا ہے اور یہاں پر ہم نیکس سل میں آ چکے ہیں جو کہ ہے نیوزی لینڈ سل ہم نے کچھ ایسی کنٹری ملی جو کہ ہم نے سنی ہوئی ہے تو یہاں پر ہم چیزوں کو فائنڈ کریں گے ہمیں ایک بک مل گئی اور بک کے اندر کچھ کوڈ لکھا ہے جو ابھی ہائیڈ ہے ٹی وی ہے ٹی وی کو ہم نے توڑ دیا اور اس میں سے ہمیں ملی ہے کچھ موڈل کچھ ڈیمو ٹائپ یہ کورٹ ہمیں بک میں دکھا تھا پر پورا نہیں دکھا تھا ہم نے بک کو دوبارہ سے دیکھیں گے اس میں سے چیک کریں گے اور یہ پارٹ ہے اور ہم اس پارٹ کو نکالنے کی کوشش کریں گے اوکے نکل آیا اور یہ کوڈ ہے 1840 ہم یہاں پر کوڈ مل آئیں گے 1840 اور یہ بوکس بھی اوپن ہو گیا اور ہاں سے ایک موڈل ملا ہے اور یہ موڈل نہیں اس کو کیا کہیں گے روبورٹ ٹائپ کچھ چیز ہے اور ان ریبورٹس کو ہم یہاں پر تینوں کو کھڑا کر دیا اور یہاں سے نکلی ہے کی اور اس کی کے ساتھ ہم نے کر لیا ہے اس جیل سے بھی جلدی سے اس کے اوکے تو اب ہم چلتے ہیں نیکسٹ کنٹری کی سیل میں اور نیکس سیل ہے رشیان سیل رشیا مافیا بہت مشکل ہونا والا ہے یہ لیول اور یہاں پہ ہمیں ملی ہے ایک چیئر اس چیئر کے ساتھ ہم نے اس کو کٹ کیا اور ہمیں مل گیا ایک لکڑی کا چوٹا سا پیس یہاں پر ہمیں کچھ عجیب ایک بک نیچے دور کے سامنے کیوں رکھی ہے ہم اس بک کو دیکھیں گے اس بک میں کیا ہوگا کیا ہوگا اوکے تو ہمیں بک کے اندر ایک چوٹا سا پارٹ ملا ہے اور ہمارے پاس یہاں پہ تینوں پارٹ سے ہم نے یہاں پہ ایک ہتھوڑا بنانا ہے اوکے ہتھوڑی ہماری کمپلیٹ ہوگی اس کے ساتھ ہم نے کیا توڑنا ہے یہاں پہ ہمیں پکچر ہے پکچر اور اس کے اوپر ٹیپ کیا اور